موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خریہ سیں ٹھیک ہے ڈاکٹر شجاعت علی آپ کے خدمت میں حضر ہے ویلکم این آور اوپن ائر سٹوڈیو ویری نائس ویدر تو جی بات کرنی ہے سیما حیدر کیس میں میڈیا کوریج کی پہلے بھی ہم اس پہ اپنی ہمبل کپیسٹی میں بات کرتے رہتے ہیں ایک چیز جو میں نے ابھی سنی ایک آہ دن پہلے انڈیا نیوز نیشنل پہ چونکہ وہ کافی اچھی کوریج دیتے ہیں اس حوالے سے بہت اچھی باتیں میں ہوتی ہیں وہاں پہ جو انکر پرسنز ہیں لیکن ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے اس چیز میں جو کہ انہوں نے ایک نیریٹیو کو سپورٹ کرنا ہے تو وہاں پہ اور باتیں بھی آتی ہیں تو ایک بات جو مجھے بڑی عجیب سی لگی وہ یہ کہ ایک صاحب انکر پرسنز فرما رہے تھے کہ لگتا ایسا ہے کہ غلام حیدر کو پاکستانی ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ غلام حیدر خود تو کچھ کر نہیں سکتا نہ اسے کچھ پتا ہے وہ اتنا پڑا لکھا بھی نہیں ہے تو اس کو جو پش اپ کر رہے ہیں جو بوسٹ دے رہے ہیں وہ پاکستانی ایجنسیز دے رہی ہیں تو خیر دیکھئے جو مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے وہ ان کا اپنا ایک رائٹ ہے which we do respect لیکن تھوڑا سا انسان کو جوہنا اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیلنس رکھنا چاہیے غلام حیدر بچارے کو پاکستانی ایجنسیز نے تو کیا سپورٹ کرنا ہے وہ وہاں کے لوگ بھی کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں سپورٹ کرے جو سپیشلی پالٹکس کے جو لوگ ہیں عام عوام جو یوٹیوبر وغیرہ ہیں وہ تو کری رہے ہیں جو ان کی اپنی کپیسٹی ہے اس کے مطابق جس بھی جوہنا وہ ان کا اس میں مطمئن نظر ہے کر رہے ہیں اٹلیس بات تو ہو رہی ہے میں تو اسی اس کا قائل ہوں اگر ہوتا تو یہ ایک سال تک اب ایک سال ہونے کو ہے یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں پہنچ چکا ہوتا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتی ہے اپنے جو ڈپلمیٹک ٹائز کو یوز کر کے یا جو بھی ایک ڈپلمیٹک ریلیشن ہوتا ہے اس کو یوز کر کے پاکستانی سیٹیزنز ہیں یہ سیما حیدر اور اس کے بچے اور غلام حیدر کے بچے ہیں وہ تو ان کے حوالے سے بات کر سکتی ہے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس میں کوئی ایسی انڈیکیشن ہے نہیں کہ جس پہ یہ کہا جائے کہ پاکستانی ایجنسیز یا کوئی ہائی لیول کے افیشلز غلام حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو تو ملنے بھی شاید کوئی نہیں آیا ہونا چاہیے تھا یہ بہرحال اگر کسی اور جگہ پہ ہوتا کسی اور کنٹری میں ایسا ہوتا تو وہ اس کی بھرپور ہیلپ ہوتی تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یہی بات اگر ہم دوسری سائٹ پہ کریں کہ سیما حیدر کو کون سپورٹ کر رہا ہے ہمارے دیکھیں ہم نے بھی کہا ہے میں نے بالکل کہا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پیچھے کچھ ہو سکتا ہے پالٹیشنز ہوں یا کچھ تو ہماری بات میں صداقت ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ ابھی جو دو تین واقعات ایسے ہوئیں ایسے تو شروع سے لگ رہا ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اس میں جو فیکٹر روئی ہے کہ سیما حیدر پاکستان سے گئی ہے اور پاکستان کے عام لوگوں کے حوالے سے انڈین آتھورٹیز کا یہ روئیہ نہیں ہوتا جو سیما حیدر کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو وہ پولیس والے کی ایک جو آڈیو کال لیک کی ہے لیک کیا انہوں نے سنوائی ہے جو ہیں آستہمہ نے اس میں کلیرلی ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس کس قدر سپورٹ کر رہی ہے سیما حیدر کو کیوں کر رہی ہے بھئی وجہ کیا ساتھ ساتھ ایک جگہ پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جی بہت بڑی ایجنسیز جو ہیں سرکشہ کر سرکشہ ایجنسیز جو بھی آپ کہتنے چاہئے کوئی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ایٹی ایس اور اس طرح کی ساری جو ہیں وہ کر رہی ہیں اس کا انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں تو پھر یہ پولیس کی سپورٹ کہاں سے آگئی پھر یہ جو راجوردان جی ہیں جو بی جے پی کے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو پورے ڈاکومنٹس بنوا کے دیئے کہ یہ ایودیا سے سوری ایودیا جائے رام مندر جائیں کس بیس پہ بنے بھئی انڈیا میں تو لیگل طریقے سے بھی کوئی پاکستانی جاتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے سیٹی میں چلے جائے یہ تو ہے ہی انڈیا اتھارٹیز کی تو سمجھ آتی ہے پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے اگر ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ایڈو بلیو کہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے بارال یہ ان کا اپنا ایک جسے کہتے ہیں پرارگیٹیو ہے چلیں انشاءاللہ یہ میری ابزرویشن تھی ہماری طرف سے بھی اگر کوئی تwnoس کی بہتتنکید ہوتا ہے اس کے بیچے ریزن ہوتی ہیں اس کے بیچےقتے ہوتا ہے اس کے لیے اس کے بیچے ریزن ہوتی ہیں لیے اس کے لیے میںی ہو سکے ریزن ہوتی ہیں